محمد رمضان دھڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں برزم ٹی وی تیویور آج ہم یہاں پر فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں اور یہ دوست ہیں یہ اس وقت جو ہے اسلام علیکم تو یہ اس وقت کام کر رہے تھے کھاٹ ڈال رہے تھے تو میں نے کہا چلو ان سے کچھ حالہ وال پوچھ لیں تو بجان کیا نام ہے آپ کا آپ کیا کام کرتے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے کام کرتے ہیں اور سنو کیسے کاروبار چل رہے ہیں کاروبار بڑا نازک ہے جی بڑے خراب نے بارشیں اتنی ہو رہے ہیں ہمارے دس ماہیس ہے جی سارے دن کام کار کرتے ہیں تھاک جاندے ہیں پوری کوئی چیز نہیں اور اتنی منگی آئی ہے جی نہیں تو وہ عمران خان نے بھی چودہ ہزار جو دے رہا تھا آپ کو نہیں ملے تھے ملے تھے چودہ ہزار ملے تھا اچھا اب جب سے میاں شباز شریف کی حکومت ہے انہوں نے بھی دو ہزار دیئے نہیں ملے ملے تھا بچے کا اپریشن بھی کروایا ہے اپریشن کتنے پیسے لگے تھا کوئی پیسے نہیں ہاں تو گھڑی پیسے بھی انہوں نے دو ہزار پی دیتا تھا کس نے دیا تھا آپ کو جنت میڈیسان آسپتال خانے والوں نے ہاں جی خانے والوں ہاں ٹھیک ہے تو اپریشن آپ نے ادھر کروایا تھا ہاں ادھر کروایا ہے ادھر پر آئیوے ڈاکٹر تیس ہزار پی مانگتے تھے عام قرید آدمی دیاری دا رہا ہوں مزدور آدمی کہاں سے لیا ٹھیک ہے اچھا اب سنا سنے کہ عمران خان کوئی حکومت تو ویسے ختم ہو گئی تو توہین عدالت کل لگنی تھی اس پر لیکن آپ اکتیس طریقہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے سزا وہ کیوں نہیں ہونی چاہیے نہیں سزا ہونی تو سب کو سزا نہیں اس نے دھمکی دیا ہے وہاں کو اسلام آباد کے حفیصت دھمکی تو سب نے دیتے رہتے ہیں عدالتوں کو مریم نماز بھی دیا ہے شہباز شریف بھی دیا ہے رحمان بھی دیا ہے سورا ث practition ورحمان بھی دیا ہے سزا ہونی چاہیے بھائی کہہ رہا ہے کہ سزا مل یقین ہے سزا مل یقین ہے جتھائی سزا مل Dogs وہ سزا دیتے ہیں ان جن کو سزا ممل اچھا آج اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے 청دار تجدو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے اچھا تو اگر امران خان کو صزا دے سنران کو ہوگی سزائی تو آپ کا دل اداس ہوگا سڑکوں پر آئیں گے اگر آپ میں گریب آدمی ہوں میں سڑک پر آجاؤں گا آپ نہ سیر پاڑوں گا میں سڑک بند کریں ساں نہیں پولیس نے نہیں جانتا نہیں پولیس آپ کیا کرے گی گریب آدمی ہوں نہیں پولیس پولیس تو چھترول کرتی کرتے رہے گرید آدمی ہوں کیا کریں گے شہباز گل کے مار دیں گے کیا ہوگیا ایک دن مرنا دا ہے آپ سنائے کیا حال ہے کیسے زند کی گزر رہی ہے بہت سراب زند کی گزر رہی ہے مگیا ہی بہت ہے جی اچھا کے کتنے بچے آپ کے چار بچے ہیں تو گوروہرمنٹ تو کہتے ہیں بچے تھوڑے ہوتے تو خودکفیل ہوتے آپ انہوں نے تو تھوڑے بچے بنانے ان کی اجداد بہت ہے نہیں پہلے تھوڑی تقسیم ہو سنے کہ عمران خان کو توہین عدالت کیس میں ہو جا رہے ہیں کتیس طریق کو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے سزا ہونی چاہیے نہیں عمران خان کو سزا نہیں ہونی چاہیے اگر اس کو سزا دیتے ہیں تو یہ انہوں سب کو سزا دیں چوروں کو بھی سزا دیں حضر الرحمن کو بھی سزا دیں نہیں آپ کے پاس کون سا پروف ہے کہ وہ چور ہیں ملک کا پیسہ لوٹے انہوں نے بہر بھیجے سب پیسہ بہر گیا حمدان تو یہ غربت کی حالت میں آگئے ہیں نہیں غربت تو یہ نہیں ان لوگوں کو آپ نے لوگوں نے ووٹ دے کر بنایا تھا ہم نے تو ان کو ووٹ دے کر بنایا تھا ملک کے حالات اچھی ہو جائیں گے ہمارا غریبوں کا پیسے انہوں نے لوٹے مانگیای کرتے ہیں اچھا اور سناؤ بیجلی کا بیل کیتنا ہے آپ کا ہمارا چھتی ہزار بیجلی کا بیل ہے ایک مہینے کا نہیں کوئی آپ نے کوئی اے سی چلایا تھا کیا تھا پچھتے مہینے تو بارشی ہوئی ہیں پھر کیسے آگئے ہمارا کوئی اے سی بھی نہیں ہے آپ تیم گھر کے چیک کر سکتے ہیں ہمارا کوئی اے سی نہیں ہے صرف تین پنکھیں ہیں پھر بھی چھتی ہزار بیل آئے ہیں ہم ادا نہیں کر سکتے پھر صرف ان کو بیانس کرتی کسی کے ساتھ سانجی ہے اس کے ساتھ بیجلی کا بیل آداء کروں گا تو ناظرین یہ آپ سچویشن دیکھ لیں یہ پنجاب کے جنوبی پنجاب کی صورتحال ہے کہ دیہات میں لوگ جو ہیں کس طرح زندگی جو ہیں گزار رہے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ہیں یہ زمین کاش کرتے ہیں یہاں پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ جو زمدار اور جس کی زمین ہوتے ہیں وہ سارا خرچہ تو وہ کرتا ہے آگے اس نے بندے رکھے ہوتے ہیں ان کو دسویں حصہ دیتے ہیں آپ مجھے تو یہ ایسے معلوم ہو رہا تھا اگر یہ جو دس اکڑ کا یہ جو پلاٹ میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں مجھے یقین ہے کہ بیس من بھی نہیں ہوتی اگر بیس من بھی ہو جائے تو ان دونوں بھائیوں کو ایک اکمان آئے گی تو ایک اکمان سے یہ کیا اپنا پیٹ پالیں گے دوسرا اوپر سے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں اگر آپ کو آپ کا کیا خیال اگر آپ کو ریلیف آگے مل جائے تو آپ کیا کہنے چاہتے ہیں الیکشن ہو آپ کا کیا خیال ہے الیکشن ہونے چاہیے الیکشن ہونا چاہیے جالدے جالدے الیکشن ہونا چاہیے کسی کو عوام چاہے اس کو وزیر آدم بنایا جائے ٹھیک ہے یہ دیکھو دونوں بھائیوں اتنے پڑے لکھے بھی نہیں لیکن اتنا شہور ہے کہ الیکشن ہو اگر میہ صاحب آئے گئے تو پھر یہ ملک لوٹ جائے گا اگر عوام اس کو لے آتی ہے تو ان کی قسمت جب کیڑا بان جائے گا چلو یہ دونوں بھائی ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت مہربانی شکریہ کہ اس وقت ایک بجے کے ٹائم ہے اور آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کے پیٹ کی خاطر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں آپ لوگوں کے لئے دعا گئوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہےنا آپ کے رضع میں اور اضافر کرے اللہ حافظ پاکستان